آن کیوں لگائی؟ آن اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی وہ جو ڈاکومنٹری پروف خدو خدوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگنا گئے بہرحال یہ ہے تاریخی پسمنظر یہ ہے اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی ہے حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد جو ہے بیس سال حضرت عمیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کر دو اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ عمیزی ہیں یہ میری گفتو کا حصہ اور انہیں احضف کر دیا ہے اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں غنانہ محمد علی جوہر کے ایک شیر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر تربلا کے بعد میں نے کہا یہ بالکل محمد شیر ہے اسلام مرا ہی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مزمہل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا کربلا کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی رہی بل عمیہ کی حکومت بھی چلی کوئی تمدیلی تو نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیت 18 ملوکیت نے شروع ہو چکی تھی حضرت عبیر باویہ کی لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قمول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آخر چیلنگ تو نہیں کیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر میں تشبیح کو تمثیل کو سامنے رکھو تو اسلام کی عمارت چھے منزل آئیں چھتی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کا مرا تھا جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب سادق کے ایک مفتی کے فتح سے ہی حضرت حسین نے اسے کو قبل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدنیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام عصرمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آ کر مغربی ایمپیجیلیزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا قابلہ ختم کیا وہ جبریل ملوکیت دوسری آگئی ورنہ وہی بادشاہی چلی ہے بلکہ دور بلومیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے باق ان بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بلوم عباس ملہا کر اور پھر سلاتینے جو ہے ترک خلفاء وہ ترک خلفاء ہے کبھی بادشاہت تھی اور کیا کہا وہ خلافت تو نہیں تھا تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی طور پر کرا گئی اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی آلہ سطح کے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنگ دیکھئے اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربرہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیعہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف خوج بھیجی اور خوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو نوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ تو نبی کے اندر ہوا ہے تو کاتھ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو میہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی بالاخر ان کی حکومت بھی ختم ہوئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہے گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہوگا شہید ہوگا پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعبید نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضبوط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اس کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ایمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغانت نہیں کی اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت دوحانی تربیت اور تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کو چلنج نہیں کیا نوٹ کر لیجی اس بات حضرت علی نے بھی چلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو ایمہ اہلِ بیعت جو بارہ یہ گنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق وہ روپوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن جارہ حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چلنج نہیں کیا مرتبیت کے لیجا اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ میں چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عبیر معاویہ نے حضرت علی کے حضرت خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے قاتلان عثمان کو سردہ دو قساس دو بس اسی طرح حضرت حسین اب دیکھئے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی عزہ و وقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عظم حمت شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ تربلا کے بعد تو واقعہ ہر نہ ہوا میں نے گنوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے اغلاق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں پر بیعت کر لیتا جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالی اور مجھے پہلے شہد کر دیں گے یہی خطرہ حسین کو تعالی رضی اللہ تعالی کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے پہلے تو بھی کر دیں اور ویسے بھی یہ ایک شرافت مروعوت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقالی بھی تھا کہ بھئی معاملہ ہے یزید کا اور میرا مجھے وہاں جانے دو اللہ اللہ خرص اللہ یوکر اسکوٹ می میرے لائیں بائیں چلو تاکہ میں کئی اور بھاگنا جاؤں تو بارے خیال میں مجھے وہاں پہنچا دو میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں لیکن انہوں نے قتل کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیعہ کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی اگرچہ وہ جذبہ بروعکار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ تیہ ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا ہے تمام جو ہیں اہمہ اہل بیت کا معاملہ رہا ہے جب تک مہدی نہیں آتے keep sitting and keep waiting wait and see that's all یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کر آیا کہ بھئی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر حاضر پر بیٹھے رہیں باطل کو challenge بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لحظہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیعہ ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوالی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میں موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دے رہی عورتوں کے جروس نکلے شیر خار بچہ گودوے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی ہے عور رہی ہے گر رہی ہے اب سوچیں زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیر خار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں گولی ہے کھائی ہے گری یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشگافل ساتھ میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے عربوں ڈالر کا ایک ایک محل بلتا ہوں بادشاہوں کا اور سنی سن نہیں سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے وہ در حقیقت وہ بسنا بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھے یہ اہلِ تشیعوں میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے جو دھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا دھائی ہزار سالہ برسی اس نے منائی تھی اس کے لئے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذرقرنین قرآن مجید کی اسلام میں اس کی یادگار منائی تھی اب اس سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات سمالی فتوحات تو وہ بادشاہ یہ ہے اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی بھی اس تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشل روشن کی ہے جس کو کہ ہر سنس کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شہر کہا تھا غالب کے لئے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لئے اپنے کسی مقصد کے لئے مقصد ان کا جو تھا میں نے اسی لئے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ دوٹ کر لیجئے ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹس سنیس اگر ایک طرف سے حضرت کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر ان کو خیانت کا اعزام لگایا گیا ان پر اقربہ پرولی کا اعزام لگایا گیا حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا اعزام لگایا گیا یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اکرام کے اوپر ہوئی ہیں امیر معاویہ پر امیر اور عامر بن العاص پر تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہی حصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لئے لاغو رہے گا معاویہ کے لئے ہے تو حضرت علی کے لئے بھی حضرت حسین کے لئے بھی ہے کہ نیک نیت ہے آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بررسالت جو ہے وہ مجنگ ہو جاتا ہے یہ رسول کے صاحبی ہے رسول نے ان کا تذکیہ کیا یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہن اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو موت عدل مزاج کے اکثریت انہیں کی یہ تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سے کچھ چھوٹے چھوٹے کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت عبیر معاویہ بھی کافر ہیں حضرت عمد بن بزارس بھی کافر ہیں ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ جو بازی تھی وہ ہار گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے آگے کیا ہے معاملہ اس لئے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے تلکت دارال آخرت رجال حال اللہذین لا يریدون علوان فی الارد ولا فسادا یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو یہ آخرت کا دھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے تعلیم نہیں ہوتے زمین میں اقتدار کے تعلیم ہوگے فساد ہو جائے تم بھی تعلیم میں بھی تعلیم جگڑا ہوگا جڑائی ہوگے دنگا ہوگا فساد ہوگا تلکت دارال آخرت رجال حال اللہذین لا يریدون علوان فی الارد ولا فسادا جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے تعلیم اور اس کے نتیجے میں فساد قیدہ کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے آخرت کا جھر ساس کیا ہے اور آقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہیں عصیب میں آئیں گے سب صحابہ اکرام خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور خواہ وہ حضرت عبیر معاویہ ہے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ بلاللہ ابن زبیر ہے خواہ بلاللہ ابن عباس ہے خواہ بلاللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان برسالت مجرور ہو جائے گا علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینہ میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جو گئے تھے تورات لینے کے لیے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے میں میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں تو یہ تین کتاب چاہیں مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ ان کا بتالہ کریں اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے دیکھئے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ وہ میں واضح کر چکا ہوں بغابت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی ترات پائیں گے واضح بل قتل ہو جائے گی فتوے کی ضد میں آ جائے گا یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منزل گری تھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے نہ شریف عدالتیں ہیں نہ شریف فیصلے ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قیاب قصاص کے معاملات کچھ بھی نہیں ہمارا فرض کیا ہے حضرت حسین کی مدہ کرتے رہی ہے تعریف کرتے رہی ہے صحابہ اکرام کی مدہ کرتے رہی ہے مدہ صحابہ اس کے لئے مجلسیں تائم ہو رہی ہیں بھئی کر کیا رہے ہو ٹھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو تل کا امت قد خلط لہا ما قصبت ولكم ما قصبتم وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہوگئے ہمارے لئے راستہ بھی یہی ہے کہ خلافت راستہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لئے منحج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹس اس پر وارڈیو کیسٹس ویڈیو کیسٹس سیڈیز نبالوں ڈی ویڈی سب کچھ موجود سیڈت النبی پر تمہیں عرض کر چکا ہوں فلسفہ سیڈت النبی سمجھنا ہے تم میری کتاب پڑھئے ورنہ سیڈت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیڈت سامنے نہیں آئے اس کا آپ مطالع کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لئے جو جد و جہود ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان جس کا میں دعی ہوں ادنا ساتھ وہ تنظیم نہیں ہے پارٹی کا نام مسلم نہیں کھا لیکن تحریک تحریک پاکستان اس نہ تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحریک یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالق دینہ ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عسیم اندنی اور مولانا عبالقلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی سزا سرائی گئی تھی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالق دینہ ہال اسی میں سن اکیانوے یا بانوے میں میں نے تین دن تقریریں کی تھی جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی کل بھی ایک پرسوں اتوار کی صبح دس بجے ہے کہ گیارہ بجے تو ان میں آپ ادرا شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہے کیا پس پردہ عوامل کار فرما تھے کیا کسی شئے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سروس کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے مداخی بیان کرتے رہے ملقبت بیان کرتے رہے حضور کی ناتے کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمہ ہے بحثیت عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا نہ کریں مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی ہاں یہ لپ سروس کا بابنا ہے اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لئے اس وعی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلامی کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدو جہت کریں اقول قولی حاجہ وصفر اللہ علی و لکو ونسائر المسلمین و المسلمات